تیرے شہر سے جاتے ہیں تیرے ہم کو دعا نا نا تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تیرے دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تکنی میں کوئی وعدہ تیرے شہر سے جاتے ہیں تیرے ہم کو دعا نا نا ماہ رجب شروع ہوا سن ساٹھ ہجری کا حسین کے چال ڈھال میں کچھ تبدیلیاں نظر آنے لگیں ایسا لگتا تھا کہ حسین کے پیش نظر کوئی بڑی مہم ہے کئی دفعے لوگوں نے دیکھا کہ قبر رسول پہ جاتے ہیں روزہ رسول پر گھنٹوں قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ کہتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کچھ سن بھی رہے ہیں غالباً نانا سے کچھ کلام ہو رہا ہے کوئی منصوبہ ہے کوئی مہم ہے جو درپیش ہے لوگ کبھی ماں کی قبر پہ چلے جاتے ہیں وہاں اسی انداز سے راز و نیاز ہوتی ہے ہوتے ہوتے رمضان کی رجب کی تاریخیں بڑھتی گئیں آخری ہفتہ رجب کا شروع ہو گیا چھبیس رجب کو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن زبیر ایک اور شخصیت یہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک بچہ آیا اس نے آکے پیغام دیا کہ آپ کو حاکم نے گورنر نے ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے حیران ہوئے شام کا وقت تھا نمازیں ختم ہو چکی تھی اثر کی اور اب مغرب قریب تھی یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ دربار عام ہوتا لوگوں کو بلایا جاتا ایک مرتبہ بچے کو تو رخصت کر دیا گیا دونوں نے آپس میں بات شروع کی عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا کہ یہ کون سا وقت ہے بلایا جانے کا تو امام حسین نے کہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اور اب ہمیں بیعت طلب کرنے کے لئے بلایا جا رہا ہے عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے آپ نے کہا بلایا گیا ہے میں جاؤں گا تو سہی سنوں تو دیکھوں تو کہی کیا کہتے ہیں لیکن عبداللہ ابن زبیر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حاکم کے سامنے جا کر اور وہاں انکار کیے بغیر واپس آ جائیں وہ تو خاموشی سے گھر گئے اور گمنام راستوں سے ہوتے ہوئے اسی وقت مکہ کی طرف نکل گئے یعنی گویا میدان سے فرار اختیار کر لیا لیکن حسین گھر پہ آئے اور گھر پہ آنے کے بعد پہلی مرتبہ اب زینب سے مخاطب ہوئے بہن زینب ذرا نانا کا امامہ تو لانا یہ نانا کا امامہ اس گھر کا ایک تبرک تھا ایک بڑی مقدس امانت کے طور پر تھا اور جب کبھی گھر بالوں کو کوئی بڑی مہم درپیش ہوتی تھی سربراہ خاندان کو جب کوئی بڑا مرحلہ پیش ہوتا تھا تب اس امامے کو برکت کے لیے سر پہ رکھا کرتے تھے آج حسین نے مانگا زینب نے امامہ پیش کر دیا حسین نے اپنا امامہ اتارا نانا کے امامے کے پیش سر کے اوپر باندھے اور اس کے بعد خاموشی سے گھر سے باہر نکلے اب زینب خاموشی سے ہی سارا منظر دیکھ رہی ہے حسین باہر نکلے ادھر باہر نکل رہے تھے آواز دی انہوں محمد اب تم بچے نہیں رہے ہو جاؤ مامو جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جاؤ ادھر جناب امی لیلہ نے آواز دی علی اکبر باپ جوان بیٹا باپ کے برابر ہوتا ہے باپ کا بازو ہوتا ہے تم بابا جنہا جا رہے ہیں ساتھ جاؤ قاسم کی ماں نے کہا ٹھیک ہے کمسن ہو لیکن نانا کا ساتھ دو پورے بنی حاشم کی عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو حسین کے پیچھے بھیجا بس ایک جوان تھا جس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی ادھر حسین نے گھر سے باہر قدم رکھا اب باس نے حجرے سے باہر قدم رکھا جہاں میرا آقا جائے گا میں وہاں جاؤں گا بنی حاشم کا یہ پورا کنبہ ساتھ روانہ ہوا مدینہ کی گلیوں میں ایسا لگا جیسے آسمان سے کہکشاں اتر آئی ہے لوگوں نے کاروبار چھوڑ کر ان کو دیکھنا شروع کیا کبھی یہ اجتماع یہ منظر اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا میں کہوں گا مدینہ بالو دل بھر کے دیکھ لو یہ منظر پھر دوبارہ نہیں دکھائی دے گا یہ گروہ پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گا یہ جماعت گئی جو کچھ ولید کے دربار میں گفتگو ہوئی ہوئی وہاں سے پلٹی امام آئے سب اپنے اپنے حجروں میں گئے امام وہاں سے آئے نانا کا امامہ بہن کے سپورت کیا بہن یہ تمہارے پاس امانت ہے اسے رکھ لو اب کچھ دن کے بعد پھر تم سے مانگوں گا یہ کہہ کے حسین پلٹ رہے تھے اب تک زینب خاموش تھی بھائی کو دیکھ رہی تھی اب جو دیکھا کہ امامہ واپس کیا ہے تو ایک مرتبہ مخاطب ہوئیں بھئیہ کیا ارادیں ہیں کیا ارادیں ہیں کہا بہن اب صورت احوال یہ ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہوگا پس اتنا سننا تھا زینب نے سوال کیا بھئیہ یہ کون سا سفر ہے کون سا سفر ہے سنا حسین نے کہا بہن وہی سفر ہے بچ جیسی سنا وہی سفر ہے کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے زینب سمجھ گئی کہا بھئیہ بے نیاز ہو جاؤ بے فکر ہو جاؤ جاؤ جتنی سفر سے متعلق تیاری ہے گھر کے باہر وہ تیاریاں تم کرو گھر میں یہ تیاریاں زینب کرائے گی زینب کرائے گی شخصیت بدل گئی زینب کی اب کھڑی ہوئی سہن خانہ میں احکامات جاری کر رہی ہیں رباب تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا چند دن کے بچے ہیں نا چند دن کا بچہ ہے تمہارے ساتھ لیکن پرواہ نہ کرو اس بچے کو ساتھ چلنا ہوگا اور ام فرواہ تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے دیکھو چلتے ہوئے بھائی حسن کی قبع رکھ لینا ان کا امامہ رکھ لینا اور ہو سکے تو دولہ بنانے کا سازو سامان بھی رکھ لینا ایک ایک کوہدائیات جاری کر رہی ہیں ایک ایک فرمان جاری کر رہی ہیں ان کے لیے نوید ہے خوشخبری ہے جن کو زینب کہہ رہی ہے تمہیں چلنا ہوگا اور کچھ ایسی بھی حسنیاں ہیں جو حسرت بھری نظروں سے زینب کو دیکھ رہی ہیں شاید ہمیں بھی کچھ حکم دیا جائے ہم سے بھی کہا جائے خاص طور پر ایک بیمار بچی ہے اس شہر اس گھر میں وہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے بھی حکم دیا جائے لیکن جب زینب کا اشارہ نہیں ہوتا تو اس کا دل بیتاب ہو جاتا ہے جانتی ہے اس وقت زینب جو کچھ کہہ رہی ہے یہ زبان امامت سے کہہ رہی ہے ترجمان امامت کے طور پر کہہ رہی ہے اس لیے اس کے کہہ ہوئے قول میں اگر کسی کو چھوڑا گیا ہے تو وہ حکم امام سے چھوڑا جا رہا ہے کسی کو ساتھ لے جایا جا رہا ہے تو حکم امام سے لے جایا جا رہا ہے غرض زینب کے انتظام کرتی رہی رات گزرتی گئی اب رات اتنا وقت ہو گیا کہ حسین باہر سے اندر آئے اب زینب ہے اور حسین ہیں ایک مرتبہ کہا بھئیہ تم نے جو انتظامات کرنے تھے باہر کر لیے میں نے گھر کے اندر جو انتظام کرنا تھا کر لیا اب آؤ بیٹھو اب اگلے سفر کا کوئی منصوبہ تیار کریں بہن بھائی دونوں بیٹھ گئے باتیں ہونے لگیں بھئیہ اب یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے اب تفصیلات اپنے ارادے کی بتاؤ کہا بہن اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے مجھے جان دینی پڑے گی اسلام اس طرح سے شجر اسلام سوکھ رہا ہے کہ اس کی آبیاری کے لیے اس کو پانی دینے کے لیے اب میرے لہو کی ضرورت ہے میں لہو سے اس کو سیراب کروں گا اچھا بھئیہ تم نے یہ ارادہ کیا ہے نا کہ تم اسلام کی بقا کے لیے جان قربان کر دوگے تمہیں زیب دیتا ہے آخر علی کے بیٹے ہو تم نہ اسلام کے لیے جان دوگے تو اور کون دے گا حسن کے بھائی ہو تم رسول کے وارث ہو تمہیں اسلام کی بقا کے لیے جان دینی ہے ضرور جان دو لیکن بھائیہ حسین اتنا یاد رکھنا کہ جس باپ کے تم بیٹے ہو نا میں بھی اسی بیاب کی بیٹی ہوں جس کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے نا اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے بس اتنا سا فرق ہے نا کہ تمہارے سر کے اوپر نانا کا تمہارے سر کے اوپر بابا کا امامہ ہے تو میرا سر بھی معمولی سر نہیں ہے اس میں ماں کی چادر ہے بھائیہ تم نے ایک اہد کیا ہے نا کہ جان دے دوگے اسلام کے لیے یہ تمہارا اہد ہے یہ تمہارا ارادہ ہے تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم جان دے دو اب میں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ایک اہد ایک وعدہ تم سے کرتی ہوں تم نے اسلام سے وعدہ کیا کہ جان دے دوگے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم تو مر جاؤ گے اسلام کے لیے اور زینب قیامت تک تمہیں مرنے نہیں دے گی قیامت تک تمہیں مرنے نہیں دے گی آؤ بھئیہ ہم یوں کریں کہ اپنی اپنی فوجیں بنا لیں یزید کی جنگ ہم اکیلے نہیں تم اکیلے نہیں لڑو گے میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی زینب تم کیا کرو گی بھئیہ یہ تو تم وقت بتائے گا کہ زینب کیا کرتی ہے تم گردن ہی کٹا سکتے ہو نا لیکن شاید اس سے بھی زیادہ عزیز یہ سر کی چادر ہو زینب پنچادر کو قرمان کر سکتی ہے آؤ فوجوں کی ترتیب دینے تے ہوا جتنے مرد ہوں گے وہ حسین کی فوج میں جتنی خواتین ہوں گی وہ زینب کی فوج میں جاؤ علی اکبر کو تم لے لو ام لیلہ کو میرے حوالے کر دو قاسم کو تم لے لو ام فروہ کو مجھے دے دو اصغر کو تم لے لو رباب کو میرے حوالے کر دو سکینہ کو میرے حوالے کر دو تقسیم کرتے کرتے جب پوری فوجوں کی ترتیب ہو گئی زینب کی فوج الگ حسین کی فوج الگ اب زینب بیٹھ کے کچھ سوچنے لگی کیا سوچ رہی ہو بہن بھئیہ یہ تو بتاؤ تمہاری فوج کا علمدار کون ہوگا فوج کا علمدار کون ہوگا بہن یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے علی کا وارس علی کا فرزند علی کا بیٹا عباس موجود ہے میری فوج کا علمدار وہ ہوگا ہاں بھئیہ بہت امدہ انتخاب ہے بڑا بے مثل انتخاب ہے کہ تم نے عباس کو منتخب کیا ہے اب باس تمہارا علمدار ہوگا اب اس کے بعد پھر زینب نے سر جھکا لیا بہن اب کیا سوچ رہی ہو کہا بھئیہ علم تو کسی مرد کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے نا فوج کا علم کسی مرد کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے تم نے تو بہت اچھا علمدار چھوڑ لیا کاش مجھے بھی کوئی عباس مل جاتا کوئی عباس مل جاتا بہن جس کے اوپر بھی تم انگلی رکھو جس کی طرف بھی اشارہ کرو میرے فوج کے جس سپاہی کو چاہو تم لے لو لیکن بہن اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا علم کون سا ہوگا جس کو اٹھانا ہوگا کہا بھئیہ تمہارا علم تو وہ پھرہرے والا ہوگا نا پنجے والا ہوگا میرا علم اونٹوں کی وہ مہار ہوگی جسے میرا علمدار پکڑ کر گلیوں گلیوں شہروں شہروں بازاروں میں گھرتا جائے گا بہن کس کو چنتی ہو مجھے سید سجاد دے دو بتقسیم ہو گئی زینب کے علمدار اور عباس حسین کے علمدار دو دن کے بعد اٹھائیس محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو چلنے کا احتمام کیا تھا پس دو جملوں کی زہمت ہے چلنے کا احتمام کیا تھا کہ بی بیاں جب نکلتی تھی گھر سے تو کوئی کنیز آواز دیتی تھی فلاں بی بی کی آ رہی ہے سواری آتی تھی بی بی آ رہی ہے جب یہ آواز بلند ہوتی تھی اس بی بی کے وارش دوڑتے تھے وہ آکے بی بی کو سوار کراتے تھے جس وقت جناب ام فروا نکلی ہیں تو امام حسین کے تین بیٹے آگے بڑھے ہم اپنی مادر اگرامی کو سوار کرائیں گے جس وقت جناب ام لیلہ نکلی حضرت علی اکبر آگے بڑھے میں اپنی ماں کو سوار کراؤں گا ایک ایک بی بی کو سوار کر رہے تھے امام حسین ایک طرف مسند پہ بیٹھے ہوئے بی بیوں کی سواری کا منظر دیکھ رہے تھے ابباس پورے علاقے میں پہرہ دیتے پھر رہے تھے کوئی اجنبی نہ آنے پائے اچانک ایک نام گونجا حسین مسند سے اٹھے ابباس دورتے ہوئے آئے علی اکبر قریب پہنچ گئے کون تھا علی کی بیٹی زینب سوار ہونے آ رہی تھی ابباس نے اپنے گھٹنوں کا زمین پٹے کا میرے پہنوں کو اپنی سیڑھی بنائیے اپنا زینہ بنائیے اس کے ذریعے سوار ہو جائیے علی اکبر آگے بڑھے اماری کا پردہ ہٹایا آئیے میں آپ کے لئے راستہ پیدا کرتا ہوں حسین آگے بڑھے بہن کا بازو پکڑا آؤ بہن تمہیں میں سوار کراتا ہوں ایک مرتبہ زینب نے تینوں کو دیکھا بھائی حسین ذرا چھوڑو تو میرا بازو ذرا بازو تو چھوڑو بھائی ابباس تم ہٹو تو جگہ سے علی اکبر تم بھی چلے جاؤ پھوپی اممہ پھر آپ کو سوار کون کرائے گا بھائیہ مجھے سوار وہ کرائے بیٹا مجھے سوار وہ کرائے جو کربلا میں بھی مجھے سوار کرائے جب مجھے کربلا سے چلنا ہو تو وہاں سوار کرائے کون ہوگا وہ کہا بلاؤ سید سجاد کو سید سجاد آئے اور آکے پھوپی کو سوار کرائے یہاں سید سجاد نے پھوپی کو سوار کرائے پھر ایک دن آیا تھا زینب نے اس قرض کو باقی نہیں رہنے دیا جب سب بی بیوں کو کربلا سے سوار کرا چکی زینب آواز دی سید سجاد آؤ تمہیں میں سوار کراؤں گی تم نے مدینہ میں مجھے سوار کر آیا تھا اب کوفے کے سفر کے لیے زینب تمہیں سوار کرائے گی